قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین نگورنا کاراباک کے تنازے پر آزربائی جان اور آرمینیا میں گزشتہ دو ماہ سے جاری جنگ اقتطام کو پہنچ گئی آزری صدر کے اعلان کے بعد ترک صدر نے سلطنت عثمانیہ کے لیے پنجے گار دئیے غیر مسلم طاقتوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ مودی کی نیندیں حرام پاک فوج کے ساتھ افغان جنگجو بھی بھارت پر حملہ کرنے کے لیے تیار کشمیر کی فتح یقینی ہو گئی ترک صدر کا کشمیر سے متعلق کیا خطرناک منصوبہ ہے آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے ایک طویل عرصے بعد دور جدید کے میدان جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی گھٹنے ٹیکنے والا کوئی اور نہیں روس ہی تھا جی ہاں آزربائی جان آرمینیا جنگ میں آرمینیا کو روس کی سپورٹ حاصل تھی جبکہ دوسری طرف آزربائی جان کو ترکی کی مکمل حمایت حاصل تھی اور سب سے بڑھ کر ترک صدر اردگان کو اس بات کا علم تھا کہ اگر روس براہ راست آزربائی جان اور ترکی کے خلاف میدان میں اترا تو ترکی کے پیچھے پاک فوج اپنے لڑاکہ تیاروں اور جنگجو فوجیوں کے ساتھ تیار کھڑا ہے جی ہاں کہا جا رہا ہے کہ آزربائی جان کی فتح کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ جہاں ترکی کا ہے وہیں اس سے بڑھ کر پاک فوج کا بھی تھا دوستو اب تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ تیب اردگان نے سلطنت عثمانیہ والا مارڈل استعمال کرتے ہوئے ایسے تمام علاقوں کو فتح کرنے کا اعلان کر دیا ہے جو شروع دن سے مسلمانوں کی ملکیت تھے جی ہاں اب تیب اردگان نے کشمیر کی طرف رخ کر لیا ہے تیب اردگان آزربائی جان جنگ سے قبل بھی چین بھارت تنازے میں کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھے ترکی متعدد بار پاکستان کو پیشکش کر چکا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ترک فوج ہما وقت پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے یہاں یہ بات واضح کرتا جانوں کہ تیب اردگان کے افغان لیڈر گلبدین حکمت یار کے ساتھ انتہائی گہرے روابط ہیں گلبدین حکمت یار افغان لڑاکہ جنگجووں میں انتہائی قابل لیڈر تصور کیے جاتے ہیں کہا اور سنا جاتا ہے کہ افغان جنگجو گلبدین حکمت یار کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں اب ترک صدر نے کشمیر کی آزادی کے لیے جہاں اپنی فورسز کو سٹینڈ بائی رکھا ہوا ہے وہیں انہوں نے گلبدین حکمت یار سے بھی وادی پر حملہ کرنے کے لیے کلین چٹ لے لی ہے مطلب جب کبھی بھی وادی پر ترکی کی طرف سے حملہ کیا گیا تو یقینی طور پر اس میں سب سے اہم کردار افغان جنگجووں کا بھی ہوگا آرمینیا کے ساتھ لڑائی میں ترکی نے کھلم کھلا آزربائی جان کی حمایت کا اعلان کر کے روس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی اب کشمیر معاملے پر کیوں کہ ترکی براہ راست اور بغیر کسی وجہ کے تو حملہ نہیں کر سکتا اس لیے وادی کی آزادی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا ایک بات یاد رکھیں امت مسلمہ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسئلہ ہوا تو طیب اردگان سب سے پہلے میدان میں آتے ہیں انہوں نے خود کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک لیڈر کے طور پر منوایا ہے اور امت مسلمہ طیب اردگان کو اس وقت اپنا لیڈر مان بھی رہی ہے دوستو ایک بات بڑی واضح ہے امت مسلمہ اس وقت دو گروہوں میں بڑھ چکی ہے پہلا گروہ عرب ممالک کی طرف ہے جس کو سعودی عرب لیڈ کر رہا تھا اب ایک نیا اسلامی بلاک بننے جا رہا ہے جس کو طیب اردگان ڈیل کریں گے اور اس بلاک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلامی دنیا کی واحد جہوری طاقت پاکستان بھی شامل ہے جس کے پاس دنیا کے بہترین جنگی تیاروں سمیت دنیا کی نمبر ون آرمی بھی مجود ہے عرب ممالک کیونکہ اپنی اہمیت ہو چکے ہیں اس لیے اس وقت پوری امت مسلمہ کی نظر طیب اردگان پر لگی ہے کشمیری مسلمان ہو یا فلسطینی مسلمان ہر کوئی اب اردگان کی طرف دیکھ رہا ہے جس کا ساتھ اس وقت پاکستانی وزیر آزم عمران خان بھی دے رہے ہیں دو سو انٹرنیشنل ایشیوز کو سمجھیں دنیا اس وقت دو بڑے بلاک میں بڑھ چکی ہے ایک بلاک امریکہ اسرائیل کی طرف ہے جبکہ دوسرا بلاک روس اور چائنہ مل کر بنا رہے ہیں پہلے بلاک میں امریکہ اسرائیل نے مسلمانوں میں عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملا لیا جبکہ دوسرے بلاک میں روس اور چائنہ نے پاکستان اور ترکی سمیت دیگر اسلامی ممالک کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اب کھیل بہت بڑا ہے عرب ممالک میں مسلمان ممالک کی سربراہی کے لیے سعودی عرب اپنی حاکمیت قائم رکھنا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف اب ترکی مسلمان ممالک کو لیڈ کرنے کی تیاری میں ہے جس کے لیے اردوگان اپنا اہم ترین کردار ادا کرتے ہوئے اب کشمیر کی ازادی کا نعرہ بلند کرنے جا رہے ہیں جس میں سب سے حیران کن طور پر چین تو ہمارے ساتھ کشمیر ایشو پر پہلے دن سے ساتھ ہی تھا لیکن اب روس بھی پاکستان اور ترکی کی کشمیر ایشو پر سپورٹ کرنے جا رہا ہے دوستو ان تمام معاملات کے پیچھے آ جا کر اگر بات کہیں رکھتی ہے تو وہ پاکستان کی طرف سے ہی ہے اب پاکستان کے پاس وقت کم ہے اس بات کا الٹی میٹم چین نے بھی پاکستان کو دے دیا ہے وادی کشمیر کو لے کر اب پاکستان کو بہت بڑے فیصلے کرنے ہوں گے کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا بڑی تیزی سے کشمیر میں عمل درامت کروایا جا رہا ہے وادی میں مودی چائے والا عبادی کا تناسب تیزی سے تبدیل کر رہا ہے مودی چائے والا خموشی سے وادی میں اپنا کام دکھا رہا ہے اور میری یہ بات یاد رکھیں وادی کشمیر پر اگر بھارت نے مکمل قبضہ کر لیا تو پھر گلگت بلتستان کو پاکستان کے لیے بچانا بھی مشکل ہو سکتا ہے اور چین نے ایسے ہی نہیں وادی کشمیر کو لے کر پاکستان کو الرٹ کر دیا ہے کہ جلدی کرو اور کشمیر سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ کرو نہیں تو آنے والے وقت میں بھارت وادی کشمیر کو لے کر پاکستان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ اگر گلگت بلتستان تک بات پہنچی تو یقین کریں پاکستان چین کا گیم چینجر منصوبہ خطرے میں پڑ جائے گا کیونکہ گلگت بلتستان ہی سی پیک کا گیٹوے ہے انڈیا بڑی تیزی سے وادی میں عبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے اس لیے اب پاکستان کے پاس وقت کم ہے دیکھیں آزربائی جان کا علاقہ نگورنا کاراباک متنازع علاقہ تھا لیکن یونائٹن نیشن نے فیصلہ آزربائی جان کے حق میں سنایا ہوا تھا اب نگورنا کاراباک کی طرح کشمیر بھی ایک متنازع علاقہ ہے جہاں پر بھارتی فوجیں قبضہ کیے بیٹی ہیں دیکھیں اگر آزربائی جان نے قبضے والی جگہ چھڑانے کے لیے آرمینیا پر حملہ کرنے کی حمد جھٹائی ہے اور ترکی پاکستان جیسے مسلم ممالک نے آزربائی جان کی مدد کی اور اللہ کی مدد سے آزربائی جان کو فتح میسر ہوئی بلکل اسی طرح اب پاکستان کو بھی ایک دفعہ پھر حمد کر کے کشمیر میں فوجیں اتارنی پڑیں گی پھر پاکستان کی بیک پر یقین کریں ترکی روس چین اور افغان جنگیوں کی ایک پوری فورس مجود ہوگی اب پاکستان کو ڈرنا نہیں آگے بڑھنا ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے